اسلام علیکم ویلکم ٹو کیریہ تری سکسٹی دوستو کیریہ تری سکسٹی کی آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے الیکٹرونک سرویس ٹول کے بارے میں جس کو ای ایس ٹی کہتے ہیں جس کو ای ٹی بھی کہا جاتا ہے الیکٹرونک ٹول بھی کہتے ہیں الیکٹرونک سرویس ٹول بھی کہتے ہیں اس وقت الیکٹرونک سرویس ٹول ایک انجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی یہ ایک سوفٹور ہے جو اس کو ای ایس ٹی کہتے ہیں اور یہ کنیکٹیڈ ہے ایک پرکنز کے جنسٹ کے ساتھ جو کہ موڈل ہے 2806C انجن E18 اس کے ساتھ کنیکٹیڈ اگر آپ یہ سکرین دیکھیں یہ اینی ڈیسک پہ میں ایک لائیو جو جنسٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں یا الیکٹونک سرویس ٹول اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتاؤں گا کہ اس سے آپ کیا کام کر سکتے ہیں اور کون کون سے پیرامیٹر آپ کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اور کون کون سے پیرامیٹر کا ریویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس فائل کی ویلیو ہے یہاں پر ریویو ہے ڈائیگنوسٹی کے انفرمیشن آپ دیکھیں گے سرویس سے آپ دیکھیں گے یوٹلیٹی اور ہیلپ کے پیرامیٹر آپ کو ملیں گے اس میں اس میں ہم سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو یہ آپ کے پاس جو سٹیٹس ٹول ہے آپ کے پاس جو کہ اگر آپ سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹیٹس ٹول آپ دیکھیں گے کہ کیا آپ کے پاس سٹیٹس آ رہا ہے یہ سکرین آپ کے سامنے آئے گی تو آپ سب سے پہلے سٹیٹس گروپ ون میں اگر میں بات کرتا ہوں تو گروپ ون میں آپ کے پاس یہ پیرامیٹر آئیں گے یہ ایکچول رننگ پیرامیٹر ہیں جو اس وقت ای ایس ٹی شو کر رہا ہے آپ کو یہ الیکٹونک سرویس ٹول ہے جو ایک جینسٹ کے ساتھ کونیکٹ ہے یہاں پر آپ کو ایکچول پیرامیٹر نظر آ رہے ہیں یعنی انجن اس وقت رننگ اون لوڈ ہے اگر آپ اس کا لوڈ فیکٹر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انجن کی جو سپیڈ ڈروپ ہے فور پوائنٹ زیرو پرسنٹ کے اوپر سیٹ ہے سموک فیول لیمٹ ایٹ پوائنٹ کے اوپر سیٹ ہے فیول ڈلیوری فائی پوائنٹ سیون ہے ریٹیڈ فیول لیمٹ اس کی ایٹ پوائنٹ سیون ہے انٹیک منیفول پریشر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کی پی میں ہے تقریبا سیون سیونٹی 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 ایٹ کی پی آ رہا ہے انجن لوڈ فیکٹر فیفٹی ون یعنی یہ فیفٹی فن پرسنٹ کے اوپر تقریبا جو جینسٹ ہے وہ لوڈ کے اوپر چل رہا ہے گروپ ٹو میں اگر میں دیکھوں سٹیٹس گروپ ٹو میں اس میں بھی آپ پیرامیٹر دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی سٹیٹس گروپ ٹری ہے اس میں آپ پہ ایکچول انجن سپیڈ آ رہی ہے انجن کا آئل پریشر جو آ رہا ہے وہ آپ کی پی میں آ رہا ہے آپ کے پاس فور پائنٹ ٹو بار ہوگا اگر میں بار میں دیکھوں تو کی پی میں یہ فور ون نائن فور ون ایٹ جو ہے وہ کی پی میں اگر بار میں ہوگا تو فور ون فور پائنٹ ون ٹو تقریبا بار ہوگا یہ اس کے بعد یہ سٹیٹس آپ کے پاس یہ رپورٹ آتی ہے ایکس گروپ فور ہے ہے اس میں بھی آپ کے پاس فیول ٹمپریچر آ رہا ہے انجن لوڈ فیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیٹری وولٹیج آپ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی سکس بیٹری وولٹیج ہیں ڈینمو چارجر کیونکہ اس وقت کام کر رہا ہے اس لیے اس کا امپیکٹ کی وجہ سے ٹوئنٹی سکس وولٹ یہ شو کروا رہا ہے یعنی چارجنگ بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ایسے یہ گروپ فائف ہے جس میں آپ یہ والے پیرامیٹرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے اگر میں آپ کو لی جاؤں تو یہاں پر ایکٹیو ڈیاگنوزٹک اس میں میں نے دکھایا تھا اس میں کوئی نہیں ہے اس میں کوئی ایکٹیو کوڈ اس وقت اویلیبل نہیں تھا ڈیاگنوزٹک کوڈ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر اس میں کیا ہے اس وقت آپ کے سامنے جو ہے انالوگ سپیڈ کنٹرول سگنل اب نورمل کہ یہ کوڈ آیا ہوئے اور اس کی میں اگر سیٹنگ ایسی ایم سمری کنفریگیشن ٹول ایسی ایم سمری اور کنفریگیشن ٹول اگر ایسی ایم سمری کی بات کروں تو ایسی ایم سمری میں آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ایسی ایم سمری ہے اس کا equipment id جو ہے یہ ف جی wilson ہی انجن ہے انجن سیریل نمبر یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور یہ ایسی ایم سیریل نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے ایسے ہی ہے سوفٹر کا پارٹ نمبر یا آپ کو انجن کے حوالے سے ای سی ای ایم کی سمری یہ ریٹیل دے گا آپ کو اب یہ اس کی بیسیکلی دیٹا ہے اس کا کنفیگیشن کا یہ اصل چیز ہے جب بھی ہم اس کی کنفیگیشن کرنی ہے تو کنفیگیشن آپ یہاں سے کریں گے اس کی کنفیگیشن جو پیرامیٹر آپ نے چینج کرنے ہے وہ آپ یہاں سے اس کی کنفیگیشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے سامنے ای سی ایم کی ایڈنٹیفکیشن کے پیرامیٹرز ہیں یہ پلس کے نشان پر اپکلیٹ کریں گے تو یہ مزید جو ہے اس کے پیرامیٹرز جو ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں یہ ای سی ایم کے حوالے سے اس کا ڈیٹا ہے اس کو آپ دوبارہ بند کر دیں گے تو یہ انجن کی آپ کو سیلیکٹڈ انجن ریٹنگ ہے وہ آپ نظر آ رہی ہے ریٹنگ نمبر ہے فیفٹی ہرڈز فیفٹین ہنڈڈ آر پی ایم جو ہے اس کی ریٹڈ سپیڈ ہے سیون ہنڈڈ کیوئے گا یہ جن سیٹ ہے جو کی ریٹڈ پاور پیرنڈ پاور جو اس کے اندر ہے یہ سٹینڈ بائی کی پاور ہے آپ اس کو یہ پرائیم جو چھے سو پینٹس کیوئے ہوگا ایکسٹرنل سپیڈ سلیکٹ سوچ انسٹالڈ ہے یہ انیبلڈ ہوا ہوئے اس کی سپیڈ کا جو کنٹرول سسٹم ہے وہ انیبلڈ ہوا ہوئے سنکرنائزنگ کے لیے جب ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم انیبلڈ کرتے ہیں ایکسٹرنل سپیڈ سلیکٹر یہ انسٹالڈ ہے اس وقت یہ سنکرنائزنگ انیبلڈ ہوئی ہے اور یہ اس وقت سنک موڈ اس کا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہے بسیکلی اچھا اس کے بعد اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ انجن گیر پیرامیٹرز ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ سلیکٹڈ انجن کی جو ریٹنگ کے پیرامیٹر سے آپ اگر میں اس کو واپس منیمائز کرتا ہوں ان پیرامیٹرز کو یہ انجن کے گیر پیرامیٹرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انجن کی جو ایکسلیڈیشن ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ فائیف انڈرڈ آر پی ایم ہے اور ڈروپ آئیس سنکرونس سلیکشن جو آئیس سنکرونس آئیس سینکرونس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے انجن کی جو سپیڈ ڈروپ ہے فور پرسنٹ کے اوپر ڈروپ سیٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی اور ڈیجٹل سپیڈ جو کنٹرول انسٹالڈ ہے وہ نوٹ انسٹالڈ ہے انالوگ سپیڈ اس کی اکٹیویٹڈ ہے ڈیجٹل جو ہے وہ نوٹ انسٹالڈ ہے سپیڈ کی لیمٹ ہے آپ کے سامنے دی ہوئی ہے پھر کرینک کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ان انالوگ ڈیجٹل آؤٹپوٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ جو اس کی سپیڈ کو انیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس کو نوٹ انسٹالڈ کر دیں گے تو آپ کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کی اس فقط انسٹالڈ ہے بیسیکلی ٹھیک ہے یہ انسٹالڈ ہوا ہوا تو یہ نوٹ انسٹالڈ کریں گے تو اس کی ویلیو کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یہ چینج کی اپشن ہے یہاں پر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ چل رہا ہے جنیٹر تو اس کو میں چینج نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں یہ لائیو ایک جنسٹ کے ساتھ کونیکٹڈ ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس بٹن سے آپ اس کی ویلیو کو چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ نوٹ انسٹال کر سکتے ہیں اب یہ انسٹالڈ ہے بیسکلی تو اور یہ ویلیو جو اس کی ایک دفعہ چینج ہو جو یہ ویلیو اس کے علاوہ اگر میں اس کو بند کرتا ہوں تو یہ تھے انجن گیر پیرامیٹر ٹھیک ہے جس میں آپ نے اس کی ویلیو کو انیبلڈ اور ڈیسیبلڈ کر سکتے ہیں سنکرونائزیشن کی جو سپیڈ کنٹرول ہے جو ریموٹلی سپیڈ کنٹرول والے جو فیچر ہیں جو آپ تھرڈ پارٹی کنٹرولر سے تھرڈ پارٹی سسٹم سے کسی بھی ایسے سورس ہے جو اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرنا چاہے وہاں سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو تو یہ انجن گیر پیرامیٹر میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں انجن گیر پیرامیٹر اس کے بعد اگر میں آئیوز کی بات کروں اس کو میں بند کرتا ہوں تو میں یہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ کنفیگیشن کے جو پیرامیٹرز ہیں اگر آپ ان کی بات کریں تو ان پیرامیٹرز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس انپوٹ اور آؤٹپوٹس ہیں ان کی سیٹنگ آپ اگر کرنا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے آپ کی جو ڈیزائیڈ سپیڈ انپوٹ اینا ارینجمنٹ ہے جو ہے وہاں فائیف وولٹ ڈی سی کی جو انپوٹ ہے یہاں پر آپ فانچ وولٹ کی ڈی سی کی انالوگ انپوٹ ہے وہ آپ دے رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پر ارینجمنٹ کیا ہے فیول انیبل انپوٹ جو ہے کنفیگیشن ہے سوچ ہے نوٹ انسٹالڈ کرٹیکل کریڈ آوٹ سوچ نوٹ انسٹالڈ تو یہاں پر آپ کے انالوگ وولٹے ہیں اس کی ویلیو یہاں پر آتی ہے اس کے بعد اگر یہ سیسٹم سیٹنگ دیکھیں تو یہاں پر گورنر گین فیکٹر ہے یہاں پر آپ گورنر کی ہنٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے گین گورنر کا جو گین ہے اس کو آپ ایجیس کر سکتے ہیں کسی بھی ویلیو کو کوئی بھی پیرامیٹر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ چینج کی آپشن ہے اس چینج کی آپشن سے اس ویلیو کو انپوٹ آپ کی بورڈ سے یہاں پر نمبر ڈال سکتے ہیں اور اس کی ویلیو کو آپ چینج کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو اس کے علاوہ پاسفورڈ کی آپشن ہے پاسفورڈ کی آپشن بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں کسٹمر پاسفورڈ وان کسٹمر پاسفورڈ ٹو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ والے پیرامیٹر کہلاتے ہیں جو آپ کے جو کنفیگیشن جو ٹول ہیں وہ والے یہ والے پیرامیٹر کہلاتے ہیں جس سے آپ اس کی سیٹنز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی یہ ڈسکونیکٹ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ جو پروڈیکٹ سٹیٹس رپورٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے لینے چاہیں تو پروڈیکٹ سٹیٹس رپورٹ جس کو ہم جو کہتے ہیں جو ساری اس کی جو سٹیٹس کی رپورٹ ہے پی ایس آر بھی کہتے ہیں آپ اس کو اگر چاہیں تو آپ پروڈیکٹ سٹیٹس رپورٹ بھی آپ اس بٹن سے یوز کر سکتے ہیں آپ رپورٹ نیم آپ کے پاس آ جائے گا یہ رپورٹ نیم ہے یہ انجن کا سیریل نمبر ہے یہ آپ کی ایکوپمنٹ آئی ڈی ہو جائے گی اور یہ جو اس کے اندر پیرامیٹر جو ہوں گے ایکٹیو ڈائنگنوسٹک ٹول اور یہ سارے پیرامیٹر آپ کے پاس آ جائیں گے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ کریئٹ رپورٹ کر کے جو کریئٹ رپورٹ ہے وہ آپ یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو رپورٹ کریئٹ کر کے دکھاتا ہوں گے کس طریقے سے کرتے ہیں یہ رپورٹ آپ کے پاس جو تمام سمری ہے تمام اس کی وہ لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی تو یہ کریئٹ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ آپ کے پاس لوڈنگ ڈیٹا فرام ای سی ایم یعنی یہ آپ کی جو پی ایس آر ہے پروڈیکٹ سٹریٹس رپورٹ جو ہے وہ بیسیکلی وہ نکل کر آپ کے کمپیوٹر میں سیف ہو جائے گی تو یہ ایونٹس لوگ ہے وہ اس کا ڈیٹا آ رہا ہے یہ کلیکشن ہو رہی ہے کنفیگیشن کی کلیکشن ہو رہی ہے جو ایکٹیو ڈیٹا ہے جو آپ کو فارٹ ہے جو آپ کے جو ہسٹری ایس آرہی آپ کی پی ایس آر میں آپ کے پاس آ جاتی ہے تو یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے فرام ای سی ایم سے ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے آپ کا انجیکٹر کوڈ جو کیلیبریشن ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ڈیٹا ہو رہا ہے آپ کا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس رپورٹ آ گی ہے جس کو پروڈیکٹ سٹیٹس رپورٹ کہتے ہیں پروڈیکٹ سٹیٹس رپورٹ کہ پیرامیٹر میں انجین سیریل نمبر ایکوپنٹ آئی ڈی آپ کے پاس جو ہے یہ پیرامیٹر ای سی ایم سیریل نمبر آ گیا اس کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ کوڈ جو بھی ہوں گے جو بھی اس کی ہسٹری ہوگی جو بھی کوڈ ہوں گے وہ آپ کو سارے یہاں پر کوڈ آپ کو ملیں گے جو اس کی جو ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر ملے گی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں انجن کا جو سوفٹر جو رلیز دیٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی سوفٹر کا پارٹ نمبر مل جائے گا اسے ہم کا سیریل نمبر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ریٹنگ جو ہے وہ مل جائے گی ریٹڈ فرکنسی انجن کی جو سپیڈ ہے وہ مل جائے گی آپ کو ایکسٹرنل سپیڈ سلیکچن جو سوچ ہے وہ انسٹالڈ ہوا ہوا انیبلڈ ہے وہ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو سکرول ڈاؤن آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جو ہیں بسیکلی جو ٹائم ورس اینٹیک منیفور لیئر ٹرمپریچر اس کی آپ کے پاس انجن کے جو رننگ آرز ہیں نا یہ رننگ آرز کو شو کر رہا ہے اتنے رننگ آرز کے اوپر یہ جو چیزیں ہیں وہ جو بھی کوڈ ایکٹیویٹ ہوئے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس پیرامیٹر میں دیکھیں تو یہاں پر آپ اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں یہ آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے پی ایس آر جو پروڈیکٹ سٹیٹس رپورٹ آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں اور تمام جو ہے اس کی ہسٹری ہے وہ یہاں سے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ پروڈیکٹ سٹیٹس رپورٹ نکالنے کے لیے تھی پھر کلوز رپورٹ اگر میں کر دیتا ہوں اس کو آپ سیو ایس بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو سیو ایس کر سکتے ہیں تو یہ سیو ایس ہو جائے گی آپ کے سسٹم پر اور آپ یہاں سے اس کو کلوز رپورٹ کی آپشن جو ہے وہ کلوز رپورٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اس رپورٹ کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں ایزیلی یہ سیو ایس اگر میں کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو کیونکہ میں ریموٹلی کنیکٹڈ ہوں تو سپیڈ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے انٹرنیٹ کی دونوں سائٹس کے اوپر دونوں اینڈ کے اوپر تو سم ٹائم تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے بہل جو مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ اگر الیکٹونک سرویس ٹول جو پرکینز کا ہے وہ کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیں تو کس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ نوڈ ریسپونڈنگ آنے لگ گیا ہوئے یہ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ سیو لوکیشن مانگ رہا ہے کہاں پر آپ نے سیو کرنی ہے تو آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ ڈیسٹوپ پہ سیو کر لیتے ہیں میں ڈیسٹوپ پہ اس کو سیو کر لیتا ہوں کوئی بھی نام اس کا رکھنا چاہیں وہ نام آپ اس کا رکھ سکتے ہیں تو میں اس کو سیو کر دیتا ہوں ڈیسٹوپ کے اوپر تو یہ جو ہے سیو ہوگی ڈیسٹوپ کو پر اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہاں سے رپورٹ سیویں کے بعد ہوکے پروڈیکٹ سٹیٹس رپورٹ was successfully saved آپ کی report جو ہے وہ saved ہو چکی ہے اب آپ اس report کو use کر سکتے ہیں تو اب بھی میں اس کو report کو close کرتا ہوں تو close کرنے کے بعد میں اگر دوبارہ جو ہے یہ اس کی flash file جو ہے وہ change کرنے کے لیے اس کی اگر آپ change کرنا چاہیں اسی ایم میں اس کی flash file جو ہوتی ہے وہ اس کو change کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک separate video ہے flash file کے اوپر تو یہاں سے آپ اس کی flash file جو ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو disconnect کر سکتے ہیں اگر میں اس کی views دوبارہ میں اگر آؤں اس کا status tool کے اوپر تو status tool کے اوپر تو یہ اس وقت جو ہے اگر status one کی بات کروں status group one جنیتر اس وقت آپ کا دوبارہ میں status پر آؤں ہوں current parameter جو engine کے جو parameters ہیں you can see the engines parameter in the status group one and status group two three that is all the information about the engine parameter of different kind of engine سے related جو parameters ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کو view میں tool bar آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھا diagnostic جو ہے active diagnostic code آپ دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں load آپ اس میں load کر سکتے ہیں diagnostic code diagnostic test کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں test جو ہے وہ کس طریقے سے کیا تھی ECM summary ہے وہ آپ یہاں سے ڈیک دیکھ سکتے ہیں اس میں جو current جو آپ کا ہے totals وہ دیکھ سکتے ہیں real time graphic جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں select graphic sheet جو ہے وہ آپ group one کو select کر لیں speed up یہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ graphics جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ graphics وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ parameter یہ different آپ کو different graphics view میں بھی آپ کو possibility ہے یہ آپ کو دکھا سکتا ہے ساری چیزیں جس میں آپ جو ہے یہ time کے ساتھ سے curve ہے یہ آپ کو دکھا سکتا ہے اس طریقے سے engine load factor جو ہے وہ percentage آپ کو دکھائے گا یہ actual engine speed ہے اس کے ساتھ سے یہ color scheme کے ساتھ سے آپ یہاں سے اس کی graph کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ اس میں multiple options ہیں ان options کو آپ استعمال کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں settings پر سکتے ہیں آپ اس کی تو دوبارہ status میں میں آتا ہوں تو آپ جو ہے وہ یہاں پر یہ آپ کے پاس status report آپ کے پاس آجاتے ہیں تو یہ ایک electronic service tool جو ہے جس سے ہم engine کی جو ہے اٹھائی سو چھے ٹو ایٹ زیرو سیکس جانہی ٹو ایٹ ڈبل زیرو جو family ہے engine کی جو series ہے اس کی آپ اس طریقے سے اس کی setting یا configuration آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی further آپ کو کوئی اور further information چاہیے آپ کوئی confusion ہے کوئی clarity ہے کچھ بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو without any hesitation آپ comment section میں comment کر سکتے ہیں email کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں phone call کر سکتے ہیں whatever media you can use no problem ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو میں تب تک لے اپنا خیال لے گئے گا wish all the best of luck اللہ حافظ